جس طرح قدر کرنی چاہیئی تھی جس طرح عبادات کرنی چاہیئی تھی وہ نہیں حس کر سکی اور یا اللہ لا حاولہ و لا قوتہ اللہ باللہ میرے اندر کوئی داکت نہیں ہے میرے اندر کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیرے کہ تُو خیر نصیب کر دے so your heart is humbled گراہ بہت ہے اس کو اپنی حقیقت کا انداز ہے اور اس کو رب کی بڑائی کا انداز ہے and this heart is the heart which has خوش ہوا اور وہ helpless feel کرتا ہے کہ یا رب تُو نے مجھے نہ سنبھالا تو میں نہیں سنبھل پاؤں گا نہ ہی کوئی نیکی کر پاؤں گا نہ ہی کسی گناہ سے بچ پاؤں گا نہ ہی کسی خیر کا مالک ہوں نہ کسی شہر کا مالک ہوں سوائے تیرے یا رب میرا تو کوئی ہے ہی نہیں تیرے علاوہ میرا تو کوئی دروازہ نہیں ہے تیرے علاوہ میں کس کا دروازہ کھڑٹا ہوں یا رب میں لات منات عزہ اور جن لوگوں نے انسانوں کو مشکل کوئشہ حاجرہ طرفہ بگڑی بنانے والے دستگیری بنائے میں یا رب میں ہم سب ان سے بری ہوں میرے لئے صرف تُو ہی دروازہ اور تُو نے مجھے اگر نہ سنبھالا تو پھر میں کہاں جاؤں گا یا رب اس کا heart اس کو دل لانا وہ بالکل ایسے بچ چکا ہوتا ہے humility میں ہوتا ہے اور یہ جو چھوڑی سی examples دی ہیں میں نے تھوڑی سی اگر ہم نے ان کا experience نہیں کیا تو ہم نے آج تک خوش ہوئے experience نہیں کیا اور ہماری عبادت صرف آج تک آدھاتی رہی rituals which has no soul meaningless ہم صرف ٹکریں مارتے رہے اور نماز پہ جانے سے پہلے کی کیفیت اور نماز سے واپس آنے کی کیفیت اگر ہماری نہیں بدلی تو ہم بس فرض تو ادا ہوگئے لیکن اللہ سے ملاقات کا شرف مصدیب نہیں ہوا نماز تو وہ ہے کہ جب انسان پڑھ کے نکلے تو اس کو ایسے لگے کہ جیسے میں مالک الملک سے مل کے آ رہا ہوں just imagine if you are going to pray if you are going to meet the president or the prime minister اسے پہلے کی feeling اور اس کے بعد کی feeling آپ بھی different ہوتی ہے کہ I have met the prime minister of Pakistan but you have met the lord of the heavens and the earth but you haven't felt anything you don't feel privileged اور اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت تھوڑے عرصے میں جب اسلام آیا تھا صحابہ کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کیا دیا تھا کیا تم پر ایسا وقت ابھی آنے گیا کیا بھی وہ وقت آنے گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی ذکر سے خوشو میں آ جائیں ہنبل ہو جائیں ہم نے کتن دفعہ یہ آیات سنی رمضان میں ہم نے کتن دفعہ یہ آیات پڑھتے ہیں عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَأْ قُلُوبُمْ لِذِكْتِ اللَّهِ کہ اب وقت آنے گیا کہ دل اللہ کے ذکر سے ہمبل ہو جائیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں ہم پر کیا اثر ہوتا ہے ان آیات کا حالانکہ جن پر آیات نازلیں ان پر کیا اثر ہوتا تھا Just imagine میرے اور آپ کے دل کی قیفیت بدلی ہے اس آیت کو سننے سے نہیں لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اسلام قبول کیے چار مہینوں سے زیادہ نہیں ہوئے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پیار سے دیپروش کیا اور تھوڑا سا ڈھانٹا کیا Your hearts have don't have got you of that level جو کہ میں تم سے demand کرتا ہوں چار مہینے اور ہم لوگ پچھلے چالیس سال سے مسلمان ہیں پچھلے پچیس سال سے مسلمان ہیں پچھلے پینتیس سال سے مسلمان ہیں اور ہمیں فرق نہیں پڑتا عبداللہ بن عمر ان آیات کو سننے کہتے ہیں کہ بَلَا يَا رَبُ The time has come یا رَب بَلَا يَا رَبُ The time has come یا اللہ اور میری راپی کیا قیفیت ہے ابو بکر صدیق کچھ مردوں کے ساتھ تھے اور وہ ان کا تعلق یہ امامہ کے ٹرائب سے تھا تو یہ جب آیات کسی نے پڑھیں تو وہ سب لوگ رونے شروع ہو گئے اور بکر صدیق بھی رونے شروع ہو گئے so everybody was crying اور بکر صدیق انہوں دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہا کہ ذا کنہ سمہ قصد قلوب بنا ہم پہلے ایسی ہی ہوا کرتے تھے پھر ہمارے دل سخت ہو گئے ہم پہلے ایسی ہوا کرتے تھے we used to cry and weep over the Quran but اس کے بعد and our hearts became hard خشو اس کو سمجھتے ہیں خشو in Arabic linguists it means humbling yourself something which is low something which is still جو نیچے ہو وہ رکی ہوئی ہو which is not moving which is humble اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں قیامت کے دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ چیخو پکار ہوگی لوگ لڑ جگڑے ہوں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آئیں گے وَجَا عَرَبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تشریف لیں گے تو کیا ہوگا وَخَشِعَدِ الْأَسْوَاتُ الْرَحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسَا لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسَا تو لوگ کچھ نہیں سن پائیں گے accept قدموں کی چاپ وَخَشِعَدِ الْأَسْوَاتُ آواز نیچی ہو جائیں گی مدھم ہو جائیں گی دبیوی ہو جائیں گی یعنی سمتنگ جو نیچے گر چکی ہے بالکل کم ہو چکی ہے اللہ تعالق قیامت دن کی بارے میں کہتے ہیں خُشْعَنْ أَبْسَارُهُمْ ان کی آنکھیں گیری ہوئی ہوں گی یعنی آنکھیں فیزیکلی تو نہیں گیری ہوں گی بھر نیچے دیکھ رہے ہوں گے وہ جھکی ہوئی ہوں گی اَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِكَنْهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِر وہ ایسے ہوں گے اپنے قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے پھیلی ہوئی ٹیڈیاں ہوتی ہیں خُشْعَنْ أَبْسَارُهُمْ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی سمتنگ جو جھک جاتا ہے جو پست ہو جاتا ہے جو مائلڈ اور میلو ہو جاتا ہے اور اللہ کے انبیاء جو تھے یَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وہ ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے سامنے خوشو اختیار کرنے والے تھے اور اللہ کے بندے جو خوشو اختیار کرتے ہیں ان کے دل کی حالہ تو اللہ بہتر جانتا ہے جس کے بارے آج ہم بات کریں گے ان کی فیزیکل اپیرنس کیسی ہے وہ فیزیکلی کیسے ہوتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا اللہ کے جو بندے ہیں نا وہ زمین پہ کیسے چلتے ہیں هَوْنَا ہمبل ہو کے کیوں کیونکہ ان کے دل کے اندر خوشو ہے تو وہ ان کے لیمز پہ ان کے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے وہ they don't walk the millionaire's walk they don't walk with proud اور ہاتھ کو ہلاتے ہوئے اور ایسے چلتے ہوئے they don't like that so in Arabic linguistically it is being humbled and low and still اور اس کا اسلام میں لغوی معنی کیا ہے امام رجب الحمبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوشو انسان کے دل میں وہ ہوتا ہے جب انسان کا دل بریک کر جائے انسان کا دل اللہ کے سامنے میں چھوک جائے lowers itself and it is still رک جائے تھم جائے نیکی پہ and it doesn't look at anything other than Allah سبحانہ وتعالی اللہ کے علاہ وقت کچھ نظر نہ ہے اسے اور جب دل میں خوشو داخل ہوتا ہے تو پھر جوارح پہ یعنی ہمارے ہاتھوں اور آنکھوں اور کانوں پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ definitely ہمارے physical actions کا اثر بھی ہمارے دل پہ ہوتا ہے اگر انسان نماز میں اس کو رونا نہیں آرہا اور وہ act کرتا ہے رونے کا تو پھر شاید اس کا دل میں بھی خوشو آ جائے but in fact in the reality دل جو ہے نا وہ anchor ہے خوشو کا دل سے خوشو پھوٹتا ہے it's vice versa but دل یہ مرستر ہے یہ مقصد ہے جہاں سے خوشو نکلتا ہے just imagine just imagine the picture of a man جس کو ابھی cancer diagnose ہوئے والی عزباللہ اس کو tumor diagnose ہوئے اور اس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ تم بس fourth stage میں ہو last stage میں ہو اپنی life کے اور تمہارے پاس صرف یہ آخری دو ہفتے ہیں imagine وہ کیسے ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوگا imagine وہ کس طرح سے ڈاکٹر سے ڈوائز لے رہا ہوگا کیا وہ arrogant ہوگا rude ہوگا اپنا آپ کو سمجھتا ہوگا imagine ایک شخص جو مقروض ہے جس نے کرز لیا ہوئے اور وہ کرز کافی عرصے سے ادا نہیں کر سکا اور due date پاس ہوگئی ہے اور جس نے پیسے دیئے تھے اس کو سامنے بیٹھا ہوئے اور imagine وہ کیسا ہوگا imagine جو چوری کرتے ہیں پکڑا کے ہیں کسی اپنے جاننے والے گھر میں یا کسی کے بھی گھر میں گھوشا ہوا تھا اور وہاں پولیس نے اس پر ریڈ کر لیا اور وہ پکڑا گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں تم تو بڑے نیک سخص تھے تم نے چوری کرتے تھے یہ تم ڈاکٹ تھے imagine وہ کیسا شخص ہوتا ہے imagine husband جو اپنی وائف پہ سے بڑی محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ چھیٹ کرتا ہے پکڑا گیا ہے imagine that person کیسا ہوگا وہ humble ہوتا ہے arrogant نہیں ہوتا اور ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے اللہ اپنے رب کے سامنے اس کو پتہ ہے کہ جس ذات کے سامنے میں کھڑا ہوں نماز سے چھوڑیں جس ذات مجھے پال رہا ہے مجھے ہر چیز اتا کی ہے اور اکیلے کمرے میں وہ کیا گناہ کرے گا وہ اس کے سامنے humble ہوگا کہ یا رب تیرے اتنی ایسا نہ تھے مجھ پہ وہ ملینرز واک نہیں کرتا پھر لوگوں کے سامنے یہ وہ گناہوں میں involved نہیں ہوتا اس کا دل بالکل احسانات کے بوجھ کے تلے دباوا ہوتا ہے